اسلام علیکم لو جی آگئی ہیں دشتال امی مزدار سی ہلڈی نیوٹریشن سے بڑی ہوئی بندانہ برڈ کی ریسیپی اس کے لئے ہم نے جلدی لدی سے کام کرنا اور مکس 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 کرتے جانا ہے انڈے دو لینے ہیں برانچ شگر لینے ہیں تھوڑا سا ونیدہ ایسنس لینا اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے مکس کرتے رہنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے آئل آدھا کپ اور اس کے بعد اس کو پھر سے ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس اس ریسیپی میں ہم نے چیزیں ڈالتے جانا ہے مکس کرتے جانا ہے دو عدد ہم نے لینے ہیں بندانہ جو تھوڑے سے نرم ہو گئے ہیں جن کو کوئی بھی بھاگھاس نہیں ڈالتا بندانہ برڈ میں دیکھ میں کیسے کھائے جائیں گے ان کو بھی ڈال کے اچھے سے میکس کر لینا ہے ساتھ ہی میں اب ہم نے اس میں بیکنگ پاورڈر تو ڈلے گا ہی مگر یہ جو ہم نے ڈالا ہے کمال کا ٹیسٹ دیتا ہے داچینین کا پاورڈر اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں تو سوچیں کتنی مزے مزے کی اور اچھی اور بھرپور صحت سے ہم نے چیزیں ڈالی ہیں مہدر ڈالے اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اب اس کو ایک مولڈ میں ڈال دینا ہے کسی بھی پین میں کسی بھی شیپ میں پین کو ہم نے اچھے سے ریڈی کر لینا ہے گریز کر لینا ہے اور اس پر ہم نے ایک پیپر رکھ دینا ہے تاکہ ہماری بنانا بریڈ آرام سے نکل جائے بنانا بریڈ کو آپ نے رکھ کے اس کو لیول کر لینا ہے ٹاپ 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 اچھے سے کر لینا ہے اور اس کے اوپر سجا دینے ہیں والنٹس اتنی دیر میں جب ہم نے یہ سارا کام شروع کیا تھا سب سے پہلے پتیلہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پچاس سے پچپر میرٹ کے لیے بس یہ پکے گی اور اس کے بعد اس طرح سے صاف سترہ آپ چھوڑی وغیرہ کچھ ڈال کے دیکھیں تو وہ نکل جائے بس یہ تیار ہے میں کہتے ہیں یہ شرطی ہے بات ہے یہ گرمہ گرم ہی ختم ہو جاتی ہے صبح ناشتے کی تو بات ہی نہیں رہتی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو آرام سکون سے الٹا کر لینا ہے اور اس کو نکال دینا ہے ٹھیک ہے نکالنے کے بعد گرم ہے بہت زیادہ مگر آپ کے لیے نکالنی بھی تو ہے آہ اچھا گرم ہے بہت مگر آرام آرام سے آپ نے اتار دینا ہے پیپر پیپر اگر آپ نہ بھی اتاریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے کہا رہی ہوں کہ دیکھیں کتنی میٹلی بیک ہوئی ہے سو اون ضروری نہیں ہے آپ پتینوں میں بھی بہت اچھے بیکنگ کر سکتے ہیں صرف آپ کو ایک طریقہ اچھا سانا چاہیے جو بتانے کے لیے آپ کی ڈجیٹل امی حاضر ہے سو اس کے اچھے اچھے آپ نے پیارے پیارے سے سلائسز کرنے ایکل سلائسز کرنے اپنا سلائس بڑھا اور دوسروں کا چھوٹا بلکل نہ کرنا باقی سب دیکھ رہے ہو مائی گاڈ میں صد کے جون کتنی مزیگ اور سوفٹ ہے اور آپ نیکس ریسیپی کے لیے ہمیں فالو کریں اللہ حافظ